موسیقی 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 تو آج کے ہمارے خاص مہمان ہیں ورشت پترکار رویندر جائن جی جو ہمارے ساتھ سٹوڈیو سے جڑ گئے ہیں بہت بہت سواغت ہے رویندر جی آپ کا ہمارے سٹوڈیو میں اور ہمارے ساتھ ہمارے چناوی وشلشک ابھے کمار جی بھی جڑے ہیں ابھے جی آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے تو ہم جس طرح سے بات کر رہے ہیں آج ویدیشہ زلے کی اور ہم بات کر رہے ہیں ساتھی کی کس طرح سے وہاں پر سیاسی سمی کرن ہیں ان کی آپ کو لگاتار ہم بتا رہے ہیں کیا وہاں پر حالات ہیں اور اس بار جس طرح سے گھڑبازی ویدیشہ میں حابی ہے تو کیا وہاں پر حالات اس طرح کے بنیں گے کہ بی جے پی وہاں اپنی امیدوں کا کمل کھلا پائے گی یا پھر ویدیشہ اس بار کانگریس کے پنجے میں ہوگا یہ بڑا سوال ہے ہم اپنے سنبادہ تھا برجیندر پانڈیس کا سیدھا برجیندر جی آپ سے جاننا چاہیں گے کتنا مشکل ہوگا کیونکہ بہت ہائی پروفائل سیٹ ہے زلا ہے یہ پورا اور یہاں کی سیٹیں بہت اہم ہیں اٹل ویہاری باجپی سے لے کر شیبرا سنگھ چوہان تک اور سوشما سوراج تک پورا ان کا یہ گڑھ مانا جاتا ہے اب فیلحال کیا استطیق ہے وہاں کیا لوگ خوش ہیں بی جے پی اور کانگریس کے لیے کیا سمی کرن ہیں بے شک عویلاج جی باستوں میں ویدیشا جو ہے ایک ہائی پروفائل جلہ ہے یہاں ویدیش منٹری سوشما سوراج یہیں سے سانسد ہیں اور مکھ منٹری شیبرا سنگھیں اس جلے سے پانچ بار سانسد رہ چکے ہیں اور دو بار ویدھائک بھی رہے ہیں ایک بار انہوں نے چھوڑ دیا ہے ویدھائک کا پد لیکن پوری کی پوری نگاہیں شیبرا جی کی ویدیشا کے اوپر رہتی ہیں ویدیشا کے اندر انہوں نے اٹھارہ سو کروڑ کے ویکاس کاری کرواں ہیں نرمان کاری کرواں ہیں لیکن پھر بھی اس بار کانگریس اور بی جے پی کی چڑھاؤں میں ٹکر نیک ٹو نیک ہوگی کاتے کی ٹکر ہوگی اور ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے کینگ گیٹ نردھائرس ہونے کے بعد یہ سمجھ میں آئے گا کہ کس کا پڑھلا بھاری رہے گا کیونکہ اسنطوس کافی ہے ایک تو کسانوں کی سمجھناوں کو لیکن اسنطوس ہے اور دوسرے بی جے پی کی جو ورکنگ رہی ہے اس سے بھی اسنطوس پیدا ہوا ہے عام جنتہ کے اندر حالانکہ نرمان کاری کافی ہوئے ہیں جی امیلاج جی بلکل اور بی جے پی اور کانگریس کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو کیا کس نے کتنی فیللنگ کی ہے کیا بی جے پی کمزور ہوئی ہے کیا کانگریس کمزور ہوئی ہے یا کانگریس نے یہاں اپنی زمین دوبارہ تلاشنے کی کوشش کی ہے کیا کچھ ہوا ہے پیشلے پانچ سالوں میں جی امیلاج جی کانگریس نے محنت تو کچھ نہیں کی لیکن کچھ راشتی پریشتی ہیں ایسی رہی اس کا پرماؤ ہے کہ لوگ کانگریس کی اور جھوکے ہیں بی جے پی جو ہے بی جے پی ستہ دھاری دل ہے راشتی اس طر پر اور پردیس کے اس طر پر کسانوں کے ساتھ جو سمجھ شاہے سامنے آئی ہیں اس کے کارن ایک بی جے پی کے خلاف ماحول بنایا ہے اور اس کے علاوہ آرکھن کے معاملے کو لے کر کے جو پورے دیش کے اندر بی جے پی کے بیروت کی لہر چل رہی ہے اس کا اثر ویدی شاہ میں بھی موجود ہے جی ہے بی جے بلکل بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے تو ویدی شاہ زلے میں پانچ ویدہان سبھا سیٹیں ہیں تین پر بی جے پی دو پر کانگریس یعنی کی ٹسل بہت زیادہ ہے ٹکر بہت کڑی ہے شروعات کر لیتے ہیں ویدی شاہ زلے کی ویدی شاہ ویدہان سبھا سے یہاں پر بی جے پی کابز ہے اس ویدہان سبھا میں انسوچ جاتی جن جاتی کے متداتہ بہومت میں ہیں علاقے میں ویدھائک ہیں بی جے پی کے کلیان سنگھ داگی علاقے کے ویدھائک کی شیطر میں نشکریتہ لگاتار بنی ہوئی ہے کسانوں کے لیے پانی بجلی نئی کرشیو پج بندی جیسے اہم کاموں کے پورا نہ ہونے سے علاقے کے لوکھا سے ناراض ہیں ویدی شاہ ویدہان سبھا سیٹ پر آگامی چنانب کے لیے داویداروں کی لمبی لسٹ ہے بی جے پی سے موجودہ ویدھائک کے علاوہ تورن سنگھ داگی مکیش ٹرنگڈن داویدار ہیں تو وہیں کانگریس سے ششانک بھارگو رندھیر سنگھ اور راکیش کٹارے کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں مطوں کا پرتیشت کیا رہا دوہزار آٹھ میں ویدی شاہ ویدہان سبھا سے بی جے پی کے راغب جی جیتے تھے انہیں ملے تھے ترہتالیس آزار سات سو ساٹھ ووٹ پرتیشت تھا سال دوہزار تیرہ کی بات کرتے ہیں بی جے پی کے شیورا سنگھ چوہان یعنی سی ایم جیتے تھے تہتر ہزار سات سو ستراسی ووٹ چوان دشنگلہ پانچ ایک پرتیشت کے ساتھ ششانک بھارگو ایک بار پھر یہاں کانگریس کی طرف سے میدان میں تھے اور اچھپن ہزار آٹھ سو سترہ اکتالیس دشنگلہ نو آٹھ پرتیشت ووٹ لے کر وہ ہارے تھے لوگ سبہ دوہزار چودھا کا رکھ کرتے ہیں بی جے پی کو جیت ملی اسے ملے اسی ہزار چار سو باون ووٹ اکسٹر دشنگلہ آٹھ شونے کا پرسنٹیج کانگریس کو ملے پیتالیس ہزار آٹھ سو چھالیس ووٹ پرتیشت رہا پیتیس دشنگلہ دو ایک کا تو اس مہتپونہ اور بڑی سیٹ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رویندر جائن جی ہمارے ساتھ پرتیشت پترکار جڑے ہوئے ہیں رویندر جی آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا بہت مہتپون سیٹ ہے اور جس طرح سے حالی میں ایک سبہ کے دوران یہ کہا جاتا ہے کہ شیبراہ سنگھ چوہان جب پہنچے تو وہاں دیکھا کہ کرسیاں وہاں پر کھالی تھی یہ چیزیں بہت سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں اور یہ کہا گیا کہ بی جے پی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کیا واقعی میں بی جے پی اس کو لے کروان چنتت ہے دیکھیں پہلے ہی برجین پانڈے جی بتا چکے ہیں کہ وہاں گھٹبا جی بہت زیادہ ہے اس طرح بیدی صاحب میں یہ مانا جاتا ہے کہ مکہ منتری شیبراہ سنگھ چوہان نے جتنے لوگوں کو آگے بڑھایا اس کے بعد ان کا قد بھی کم کیا ہے ہم دیکھیں گے کہ بیدی صاحب میں ایک طرح سے راگب جی ایک بہت بڑا نام تھا لیکن کچھ اس طرح کا شڑیانتر اس طرح کی باتیں ہوئیں کہ راگب جی آج پوری طرح سے دوست ہو چکے ہیں راگب جی کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ نیترت جو باہر سے بیدی صاحب میں پہنچا ہے وہ ہائی بھی ہوا ہے اور بیدی صاحب کے جو اوریڈل لوگ ہیں بیدی صاحب کے مون لوگ ہیں ان پر باہر کے لوگوں نے جا کے راج کی ہے سوسما جی کو آپ دیکھ لیجئے سیوراج جی کو دیکھ لیجئے یہ ملتہا بیدی صاحب کے رہنے والے نہیں ہیں لیکن راج نیتی باہر کے لوگ بیدی صاحب میں کرتے آئے ہیں اور اس بات کا چھوم کہیں نہ کہیں بیدی صاحب کے لوگوں کو رہا ہے اور بیدی صاحب میں ابھی آج کی تاریخ میں جو بیدی صاحب سیٹ ہے اس سیٹ پر جو بیر سنگھ ہیں وہ اوپ چناؤں کے بعد جیتے تھے لیکن آج ان کی نسکریتہ کے کارن سے لوگ وہاں پر کئی پرتیاسیوں کی لمبی لائن لگے یہ میں بتانا چاہوں گا کہ سکھپریت کور وہاں پر ابھی سے اپنا پرچار شروع کر دیا ہے انہوں نے وہ یہ مان کر چل رہے ہیں کہ ان کو ٹکٹ ملے گا ہی اور یدی کسی کھانوں سے ان کو ٹکٹ نہیں ملتا ہے تو وہ بھاگی بھی ہو سکتی ہیں یا جس کو ٹکٹ ملے گا اس کا وہ بھروت بھی کر سکتی ہیں تو اس طرح کا ایک جو ماحول وہاں ہے کہ بھارتی جنتہ پارڈی نے ابھی کسی کو سنکیت نہیں دیئے ہیں اس کے باوجود بھی وہاں لوگوں نے اپنا اپنا پرچار شروع کیا ہے ایک نام جو ابھی نہیں آیا ہے منجری جین وہ لگاتا لگی ہوئی ہیں منجری جین بھی پریاس کر رہی ہیں کہ بھی بیدیسہ سے ٹکٹ ان کو ملے اور کسی طرح سے بھی ان کو پارڈی ان کو مہت پر دے لیکن ان تمام سارے چیزوں میں ایک لمبی بھیرش کے بات میں یدی ایک کو ٹکٹ ملتا ہے تو باقی لوگ اس کو جتانے کا کام تو کم سے کم نہیں کریں گے لیکن یہ طے ہے کہ راگب جی بہت پرانے نیتا ہے راگب جی کی بہت بہت بھومی کا رہنے والی ہے اب دیکھنا ہوگا کیونکہ ان کی بیٹی بھی اس طرح چناؤ کے لیے پریاس کر رہی ہے ٹکٹ کے لیے پریاس لگاتا کر رہی ہے بلکل ابھی جی آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا لگ رہا ہے ویدیشہ سیٹ کو لے کر کے خود مکھیبانتری شیوراہ سنگھ چوہانی آسے پرتنی ندیتو کرتے ہیں جنتا کا دیکھیں بھی دیشہ تو ہائی پروفائل ہم لوگ نائنٹین سہیں نائنٹین سہیں دیکھ رہے ہیں جب اٹل بہری بہت بہی جی یہاں کر کے چناؤ لڑنے کا تو اس وقت پورے دیش میں مطلب ایسا ایمپورٹینٹ ہے لیکن پورے دیش کا لوگ اس وقت اس کو مطلب پورے دیش کے مانچتر پر سیٹ آیا اگر ہم آگے کی بات کرے تو میں بھارگاو صاحب جو مطلب ان کے جو کانڈیڈیٹ مطلب کانگریس کے ان کو میں ایک بتا کروں گا جب راگاو جی کے خلاف لڑ رہا ہے تو 34% بھوٹا ہے لیکن چیف فنیسٹر کے خلاف جو تیوناو لڑ رہا ہے 2013 تو 42% آیا مطلب انہوں نے ایک بری بات ہے انہوں نے ایک چیف فنیسٹر کو جو دس سال لفاق سات سے سات سے جو چیف فنیسٹر تھا انہوں نے بری ٹکر دی بری ٹکر دی بہت اپنے آپ میں قابل تحریف ہے تو میں بتاؤں کہ یہاں پر اسے ایک بات پرتیت ہوتا ہے کہ جو چیف فنیسٹر کا سیٹ ہوتا ہے کہیں سے بھی یا برے نیتا کی تو ان کے خلاف ایک جنمانس ایسا بن جاتا ہے پکش و بیپکش کی ماحول بن جاتی ہے اگر اسی سیٹ کی بات کرے تو تیسرے پیدان پر نوٹا تھا سیوراج سنگ چوہان بھارگ مانے کانگرس امیدوار اور پھر نوٹا اور اس کے کوئی اگدم چارسو پانسو بھوٹ والے کچھ کنی ریٹس جہاں بھی برے نیتا لڑتے چیف نیشہ ٹائپ اسی کنی اسی کٹیگری کنی ریٹس وہاں ایک ماحول اپنے آپ بن جاتا ہے اور تب جب کہ یہاں سوراج سانسد ہیں تو اس کا بہت بڑا اثر ہے بلکل چلی ہم اگلی سیٹ کا رکھ کر لیتے ہیں اور یہ سیٹ ہے یہ ویدیشہ ازلی کی گنج باسودہ ویدہان سبا سے بھرتوان میں 8000 فرجی مدداتا کے نام کٹے گئے اور 3000 نئے یوہ جوڑے گئے ہیں علاقے میں سب سے زیادہ مدداتا انو سوچ جاتی کے ہیں اس کے پچھڑا ورک کے مدداتا کی سنکھی لگ 60 ہزار اور اس کے بعد 12 برام 12 مسلم 11 جین 10 ہزار رگون شی سماج کے مدداتا ہیں یہاں کے ویدھائک ہیں کانگریس کے نشنک جین علاقے میں سکھشہ سواست اور پانی کی سمسیہ جاری ہیں اس بار بھی کانگریس بی جے پی کو ہری سنگ رگون سی بڑا جنہیں کہا جاتا ہے انہیں ملے 44 970 ووٹ پرسنٹیج 47 دشنگ آٹھ ہٹ رہا اور کانگریس کے کانچھ دیلال جین ہارے انہیں ملے تھے 27 253 ووٹ ان کا ووٹ پرسنٹیج 29 دشنگ دو تھا سال 2013 کی بات کرتے ہیں دشنگ 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 اور ہم آپ سیدھے روین جی آپ سے جان چاہیں گے یہ قربائی جو شیطر ہے یہ کانگ دشنگ مجبوط رہی ہے نشان جین کی اگوائی میں کچھ بڑے آندولن بھی پچھلے 3-4 سال کا مجھے جتنا بھی یاد ہے کچھ مام لوگ کو لے کر کے بڑے آندولن کھڑے نہیں کر رہی ہیں کانگریس کی اور سے کس کو ٹکٹ ملے گا اس کا لگوگ لگوگ تہہ ہے کہ جس کو سیورا جی چاہیں گے اس کو ملے گا یہ تہہ ہے کہ یہ رگوانسی سماج وہاں بہت پروہ بھی ہے رگوانسی سماج لگا تار وہاں اس کی ٹکٹ کی مانگ کرتا رہا ہے جین اور رگوانسی کی ہی لگوگ اس بار بھی ٹکر ہوگی نشتر طور پر کانگریس کا امید والا لگوگ گھوست ہے بھارتی جنتہ پارڈی یہ بھی مسکت کرنا واقعی ہے اور پنچم لال سپرے امیدواری جتا رہے ہیں اب یہاں کے ہم پیچھلے دوہزار آٹھ اور تیرہ کے آنکھڑے دیکھ لیتے ہیں سال دوہزار آٹھ میں قروعہ ویدہان سبا سے بیڈے پی کے حریس سنگھ اور انہیں جیتے اور انہیں ملے بیالیس ایک سو چھپن بوٹ پرسنٹیج تر تالیس دشملہ سات دو کانگریس کی مایہ دیوی پنچم لال ہانی تھی تیس ازار نو سو سر سٹھ ووٹ ان کا پرسنٹیج تھا دوہزار تیرہ کی بات کرتے ہیں بیڈے پی کے ویر سنگھ پوار جیتے انہیں ملے پیسٹ ہزار تین ووٹ پرسنٹیج رہا چھالیس دشملہ سات اور کانگریس کی پنوائی پنچی کو ہرائیا جنہیں ملے ساٹھ ہزار نو سو بانسٹھ ووٹ پرسنٹیج رہا تر تالیس دشملہ چار پانچ بیڈے پی کو لوگ سبھا دوہزار چودہ میں جیت ملی تھی پیسٹ ہزار تین سو سترہ ووٹ لے کر باون دشملہ سات نو پرتیشت مت حاصل کیے تھے کانگریس کو ملے تھے تریپن ہزار چار سو چونسٹھ ووٹ اور پرتیشت تھا متوں کا تر تالیس دشملہ دو ایک ویدیشہ زلے کی ایک اور ویدھان سبھا ہے سیرونج یہاں کے یہاں سے کانگریس کے گووردھن اپاد دھیائے ہیں ویدھایا علاقے میں جاتیگت سمی کرنوں کی بات کی جائے تو یہاں مسلم مدداتاؤں کے علاوہ انو سچ جاتی جن جاتی اور یادو سماج کے لوگ بہومت میں ہیں سمسیوں کی بات کی جائے تو علاقے میں پانی اور سچائی کے سادھنوں کی کمی یہاں سب سے بڑی سمسیہ ہے وہیں سواست سیواؤں کا برا حال ہے بی جے پی کی طرف سے پور ویدھایاک لکشم کانت شرما کے بھائی امہ کانت شرما دعویداری ٹھوک رہے ہیں وہیں کانگریس سے ورطمان ویدھایاک گووردھن اپاد دھیائے کے بیٹے ڈاکٹر سودھیر اپاد دھیائے یا دگویدار سنگھ کے چھوٹے بھائی لکشم سنگھ امیدوار یہاں سے گھوشت ہو سکتے ہیں اب سیرونج کے دوہزار آٹھ کے سمی کرن دیکھ لیتے ہیں سیرونج ویدھان سبا سے بی جے پی کی لکشم کانت شرما اور جیتے تھے دوہزار آٹھ میں چوالیس ہزار تین سو چوراسی متو کے ساتھ چالیس دشملہ دو تین کا پرسنٹیج تھا کانگریس کے گووردھن اپاد دھیائے جیتے پیسٹ ہزار نو سو ستائیس ووٹ لے کر گئے پیتالیس دشملہ نو چار کا پرتیشت بی جے پی کے لکشم کانت شرما کو ہرا دیا تھا ترے سٹھ ہزار ساستو تیرہ ووٹ پرسنٹیج چوالیس دشملہ آٹھ دو لوگ سوا دوہزار چودھا کی بات کریں تو یہاں بی جے پی کو جیت ملی اور اسے ملے ترے سٹھ ہزار دو سو چینوے ووٹ پرسنٹیج رہا ستہابن نشنلہ نو ایک مہیں کانگریس کو ملے چالیس ہزار پانس سو چار ووٹ پرسنٹیج رہا سیتیس دشملہ آٹھ شونے چھے رویندر جی آپ سے جاننا چاہوں گا میں اب قربائی کی پہلے ہم بات کر لیتے ہیں قربائی کو لے کر کیا کہیں گے آپ کیونکہ سی ایس ٹی یہاں پر چالیس ہزار سے زیادہ ہیں جو ایک بڑی جو سنکھیا ہے وہ ہے اور سی ایس ٹی ایکٹ کو لے کر کے مدھے پردیش میں کم سے کم ماحول گرم آیا ہوا ہے کیا بی جے پی کو اس کا فائدہ ملتا دیکھ رہا ہے آپ کو دیکھیں امیلاز جی اس بار مجھے لگ رہا ہے کہ نوٹا بہت پربابی ہوگا قربائی میں کیونکہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کو کھڑے کرنے والے کار کرتا ہیں وہ اس طرح پارٹی سے ناراضح چل رہے ہیں میدھائی کی بھی کوئی خاص وہ نہیں رہی ہے کوئی پربابی بھومی کا نہیں رہی ہے جو ایس ٹی ایکٹ جو ہے جس بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام بڑے نیتاؤں نے تمام ساری لوگ جو بھارتی جنتہ پارٹی کی بچاردار سے جڑے ہیں بے سک وہ سنگٹن میں سکری نہیں ہیں انہوں نے تیہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی قیمت میں کانگروس کو بوٹ نہیں دیں گے لیکن یدی بھی یہ پیسے ناراضح اور کانگروس کو بڑنے بوٹ نہیں دیں گے تو نشجو ترپرم کا بوٹ نوٹا کو جائے گا اور نوٹا کا پرچار بھی شروع ہو گیا ہے تو نوٹا ایک بہت بہت مل بھومی کا نوائے گا دوسرا ابھی میں نے بیدی سامنے برش پترگار پردی پاوازی سے بھی بات کی تھی قربائی کو لے کے ان کا کہنا ہے کہ بیدھائک کافی کافی نسکریے رہے ہیں اور ان کا ٹکٹ کٹنا لگ وقت تہ ہے یدی ان کا ٹکٹ کٹائے گا تو نشجو طور پر بی جی پی جس کو بھی ٹکٹ دے گی وہ آسانی اس کو اس کو جیتنے بھی نہیں دیں گے تو بھارتی جندہ پارٹی کی جو گھٹوازی ہے وہ قربائی میں اس بار پربابی بھومی کرنے ہوائے گی بالکل اور قربائی کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں سیرونج کی اگر سیرونج کو دیکھا جائے تو یہ مہتپونڈ سیٹ ہے وی بی آئی پی سیٹ ہوا کرتی تھی ابھی لکشمن سنگھ یہاں سے دعویٰ لگا رہے ہیں دکھوز سنگھ کے چھوٹے بھائی ہیں ان کا نام چل رہا ہے لکشمن کانتھ شرما کے چھوٹے بھائی کا نام چل رہا ہے تو دو چھتر اپنے چھوٹے بھائیوں کو آگے کر کے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سیرونج سے یہ بڑا سمیقران ہوگا اور کچھ دنوں پہلے شیورا سنگھ چوہان کی ملاقات لکشمن کانتھ شرما سے خاص طور سے وہ جو پورا پرکنن سوشل میڈیا پر جس ویانگاتمک لہزے میں وائرل ہوا تھا اس کا ہم ذکر نہیں کرنا چاہیں گے لیکن وہاں ایک ایسی ایسٹی کے معاملے کے بعد جو ملاقات ہوئی تھی کیا اس سے ہمیں جوڑ کر دیکھنا چاہیے آنے والی پرستیتیوں کو یا وہاں کا سب کچھ پہلے سے تیہ ہے دیکھیں یہ جو سیٹ ہے سیرونج اس میں برہمبرد متداتوں کا بہت بڑا یوگدان رہتا ہے اور برہمبرد پرتیاسی جیتا بھی رہا ہے ہم نے گوبردن جی کو دیکھا ہم نے لکشمی کان سرما جی کو دیکھا میں مانتا ہوں کہ لکشمی کان سرما جی بیسک بیعپم میں قریب ڈیڑھ سال تک جیل میں رہے اس کے باوجود بھی ہم جب سیرونج جاتے ہیں تو ان کی چھوٹے بھی پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے لوکل میں ان کی جو پرتیشتہ ہے وہ بنی ہوئی ہے لیکن میں آپ کے چینل کے مادیم سے ایک نیا کھلاسہ یہاں کر سکتا ہوں کہ لکشمی کان سرما جی کا جو وقتقت ہے جو جانکریہ ہمیں سوتروں سے مل رہی ہیں وہ اپنے چھوٹے بھائی کے لئے کہیں پریاس نہیں کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پتنی میدان میں ہوں لیکن چھوٹے بھائی آڑے ہوئے ہیں کہ میں نے آپ کی پوری سیوہ کیے ڈیڑھ سال جب یہ جیل میں تھے تو چھوٹے بھائی لگاتا ہے ان کی سیوہ کرتے رہے ہیں وہ ٹکٹ کی دعویداری کر رہے ہیں لیکن ادھر کانگریس میں گوبردن جی کہہ رہے ہیں کہ کس آدھار پر میرا ٹکٹ کاڑا جائے گا میں نے لکشمی کانس سرما جیسے ایک بڑے نیتا کو یہاں رہا ہے اور ایسی میری کوئی چھمی نہیں ہے جس کے قرآن سے کانگریس میری ٹکٹ کاٹ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ گوبردن اپادیاں جو ہیں ان کا ٹکٹ کاٹنا کانگریس کے لیے اتنا آسان نہیں رہے گا کیونکہ ان پر کوئی نہ تو داگ ہے نہ کوئی آروپ ہے گوبردن جی پر ایسی استطیق میں ہو سکتا ہے کہ لکشمی کانس سرما جی جو ابھی ایک دم سے بھارتی جنتی پڑی میں آیا ہے کہ برامڑوں کو آگے کیا جائے جو اچھے برامڑ چہرے ہیں اسی کے تحت سنگے کے اسارے پر رسس کے اسارے پر ہی لکشمی کانس سرما جی نے سبرا سنگی سے شاہد ملاقات کی تھی ہو سکتا ہے کہ لکشمی کانس جی کی پتنی کو اس بار ٹکٹ مل جائے اور وہ گوبردن جی کو ٹک کر دیں یہ بھی سمبابنائی سنگی سیرونج کروائی کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں پہلے تو میں بات کرنا چاہوں کہ باسودہ کے بارے میں اچھا ساد رویندر جی نے کہا ہے کہ اس کا نام گنج باسودہ ہے جی گنج باسودہ لوکل میں اسے باسودہ کہتے ہیں جی آپ اپنی بات کوئی کیجئے میں ایک بات جو الیکشن کمیشن آف ہنڈیا جو ریپورٹنز میں باسودہ لکھا ہوتا ہے گنج کا چرچہ نہیں ہوتا ہے دیکھیں آوے جی بہت ساری چیزیں اسثانی بھاشا میں اور اسثانی بولی میں بہت ساری چیزیں پرٹلیت ہوتی ہے ہم اب تتھیوں پر بات کریں آپ کے تتھی کیا کہہ رہے ہیں میں ایک نکالنا چاہتا ہوں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں شروع سے بولتا آیا ہوں بسپانہ وہاں پر جو پردیس کی جو پولٹکس میں اپنا پیڑ جمانے کا پریاس کرتے وہ اس لیے کہ کوئی تیسرا فورس نہیں ہے جیسے کہ 2008 میں جب اوما بھارتی جی کی پارٹی بی جے ایس تھی تو اس سمیہ وہ چوتھے پیدان پر آئی اس کو اٹھارہ سو بھوٹ ملا تھا لیکن جب 2013 میں جب ان کی پارٹی بی جے پی کے ساتھ مرج کر گئی تو اسے لگ بھگ لگ بھگ اسے سات ہزار پلس بھوٹ آیا مطلب کہ میں پورے سٹیٹ کے سپیسپک بہن سکتا ہوں کہ بسپا کی جو مصوری ستھی یا وہ کوئی تیسرا پرمکھ پارٹی ماں نہیں ہے وہاں کے وال بھاجپا اور کانگریس ہے اس کا وہ فائدہ اٹھانے کا پریاز کرتی ہے تو یہ تو ایک پرکار کی بات ہوئی اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو سیرونج میں ایک بات دیکھنے کو ملی تھی کہ 2013 کے الیکشن میں بسپا اور سپا دونوں نے کنیریٹ اٹھ آ رہا تھا اور دونوں کو برابر بھوٹ آیا تھا 2477 دونوں پارٹی کو سمیلر بھوٹ آیا تھا ایسے میں بتاؤں کی باسودہ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر جیتنے کا کروائی کروائی کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر جیت کا جو مارجن تھا اس سے زیادہ بھوٹ آیا تھا یا پھر اس طرح کی میں دیکھو کہ یہاں جو جیلا ہے وہاں پر بی ایس پی چونکہ تیسری فورس کے طور پر بی ایس پی ہے تو بہت سارے سیٹوں پر مائنس پلس کرنے کا پریاز کرتی ہے یا کر دیتی ہے چونکہ مطلب وہاں اتنا بھوٹ کاٹ لیتی ہے کہ کوئی جو مطلب پرینام مارجی نے اس سے زیادہ بھوٹ اپنے لے لیتی ہے بلکل اب ہم اگلی سیٹ کی بات کر لیتے ہیں ہم بات کریں گے ویدیشہ زلے کی شمشاباد ویدھان سوا کی یہاں سے موجودہ ویدھائک ہیں بیڈے پی کے سور پرکاش میڑا میڑا مدھپردیش سرکار میں راجی منتری بھی ہیں علاقے میں جاتیگت سمی کرونوں کی بات کریں تو یہاں دلیت ویادف کشواہ میڑا اور رگوینشی سماج کے مدداتا لگ بھگ لگ بھگ برابر سنکھیا میں ہیں علاقے میں سمسیوں کی بات کی جائے تو پانی سکشہ ادیوگ اور سواست کی درشتی سے یہ علاقہ پچھڑا ہوا ہے شمشاباد میں بائی پاس کا نا بننا بھی شیطر کی بڑی سمسیہ ہے بیڈے پی کی طرف سے سور پرکاش میڑا کے علاوہ لے کر کے خاص طور سے لمبی مانگ ہے پروش مدداتا 93,416 محلہ مدداتا 81,777 آپ کو بتا دیں سور پرکاش میڑا شیورا سنگھ چوہان کے کافی قریب ہی تھے اور اسی لئے انہیں وہاں پر راجمنطری کے طور پر انہیں یہ پد ملا تھا اب ہم بات کر لیتے ہیں 2008 کے نتیجوں کی ویدھان سبھات سے آپ دیکھئے 2008 میں سور پرکاش میڑا 45.2 دو دو متوں کے ساتھ جیتے کانگریس کی سندو وکرم سنگھ کو ہرائیا انہوں نے 22.65 مت جنہیں ملے تھے 2013 کی بات کر لیتے ہیں سور پرکاش میڑا ایک بار پھر جیتے 44.63 مت انہیں ملے تھے اور جوستنا یادب نے کڑی ٹکر دی تھی قریب ڈھائی فیزدی کا ہی انتر رہ گیا تھا 42.03 مت جو تھے وہ فیزدی کے حساب سے جوستنا کو ملے تھے 51.000 سے کچھ زیادہ اور وہاں 54.000 سے کچھ زیادہ ہے انہیں کبھل 3.000 کا مارجن 2013 میں سور پرکاش میڑا اور جوستنا یادب کے بیچ رہا تھا لوگ سبھات 2014 کی بات کریں گے تو یہاں بیڈے پی کو جیت ملی تھی اسے ملے تھے 69.534 ووٹ ووٹ پرسنٹیز تھا 60.38 کانگریس کو ملے تھے 35.802 ووٹ پرتیشت تھا 36.31 شمشہ بات کو لے کر رویندر جی کیا کہنا چاہیں گے تو کیا شیطر کو اتنا فائدہ دلا پائے جتنی لوگوں کو امیت تھی دیکھئے میں آپ کو بتاؤں بھارتی جنتہ پارٹی کی پچھلے ایک ڈیڑ سال سے مجبوری بنے ہوئے ہیں ان کے ابھی کچھ دنوں پہلے اس قدر کے آروپ لگے تھے ان کے اوپر جو میں ایٹی وی چرنل پر بہت زیادہ چرچہ نہیں کرنا چاہتا لیکن ان کے جو فوٹو گراس ان کے جو بیڈیو کی سرچہ مارکٹ میں تھی ایسا لگ رہا تھا کہ آج یا کل آج یا کل میں ان کا استیفہ ہو جائے گا لیکن کسی بھی طرح سے جیسے بھی وہ مینے جو انہوں نے اپنی چیزیں کی ہیں اور بہت موسکل سے سرکار ایک ایک دن نکال رہی ہے کہ کس طرح سے یہ پورا کارکار ہو اور سورپ کاس میڑا کو شاید اس پار ٹکٹ بھی نہیں ملے گا ایک تو ان کے اوپر آروپ داغدار آروپ تھے پہ دھیان دینا چاہیے تھا لوگوں کو جھوڑنا چاہیے پہ اسے جھوڑنے کے بجائے وہ منتری پت کو انجوائے کرنے میں لگے رہے اور یہی آروپ بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی ایک ایک دن میں جیسے کہا ہے کہ سورپرکاس میڑا کو شاید اس وقت ٹکٹ نہیں ملے گا لگ وقت ہے ان کا ٹکٹ کرے گا دوسری امیدوار جو بھارتی جنتہ پارٹی سے کی ہے امیدواری کا وہ راگب جی کی بیٹی ہے جوتی ساہا وہ نگر پالکہ میں عدیقش رہ چکی ہیں ویدیسا کی اور راگب جی چونکہ پہلے سمسا باستر ویدائیک رہ چکے ہیں راگب جی کی آج بھی میں بتاؤں تمام سارے آروپوں کے باد بھی راگب جی کی چھبی آج بھی ویدیسا میں سمسا باد میں ہے اور اس کا فائدہ جوتی ساہ لینے کی کوشش کریں گی کافی کلوز فائٹ ہوئی ہے نشطی طور پہ اس بار پرینام کچھ بدل بھی سکتے ہیں بھارتی جنتہ پاڈی جو لگاتار جیت رہی ہے پرینام بدل بھی سکتے ہیں لیکن سمسا باد میں یہ تہہ ہے کہ اس بار بھارتی جنتہ پاڈی کو اپنا change کرنا پڑے گا بلکل ابے جی آپ کیا کہنا چاہیں گے شمسا باد کو لے کر کے کیونکہ یہ بھی بڑی سیٹ ہے اور منتری جی یہاں رہے تھے حالانکہ ان کی چھوی اب جس طرح سے اشارہ کیا سنکیت دیا ہمارے سمانیے گیس نے تو بہت اچھی رہی نہیں ہے آپ کے پاس انکھ کیا دکھا رہے ہیں کس طرف اشارہ کر رہے ہیں جی دیکھئے جہاں تک بات رہی ہے کہ یہ سیٹ جو ہے نا وہ مطلب تیسرا فیکٹر ہی کہیں نہ ہو نہ ہو کی تیہ کرے جیسے کی پچھلے بار اس سیٹ پر جو جتنے مارجن سے چناؤں کا پرنام آیا تھا اس سے زیادہ بھوٹ بسپا اور سپپا دونوں کو آئے تھے تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی تھیر مارجن والا سیٹ ہوگا اور کوئی نے کوئی ایک لوکل فیکٹر یا کوئی لوکل کنڈیڈیٹ یا تو انڈیپینڈنٹ کنڈیڈیٹ وغیرہ اس سیٹ کو پر بھاویت کر سکتے ہیں اسی لیے اس سیٹ کے بارے میں مطلب یہ سیٹ ایسا ہے جو کی مطلب کافی چھوٹے انتر سے پرنام آیا گا اور کوئی نے کوئی انڈیپینڈنٹ اثر ڈال سکتا ہے ایسے آگے میں بتاؤں کہ یہاں شاگر لوکل سبا سیٹ کے انترگرد آتا ہے جہاں پر کی بی جے پی کے پچھلے بار امیدوار لکشمی رانہ نے یاداؤ تھے اور کانگریس سے گوبیند سنگھ راجپود تھے تو میں بتاؤں بلکل یہاں پر ایک چھوٹا سا بریٹ لینے کا وقت ہو گیا ہے لیکن متوں کے منتھن میں ہم بات کریں گے اس شیطر کی جو وکاس کی دوڑ میں کہیں پیچھے چھوٹ گیا ہے حالکہ قدرت نے اسے بہت سی خوبیوں سے نوازہ ہے ہم بات کریں گے عمریہ زلے کی جو صرف باغوں کے لیے اپنے جنگلوں کے لیے نہیں جانا جاتا بلکہ یہاں بہت کچھ ہے نہیں ہے تو صرف وکاس کیوں ہوں نہیں ہے اس پر بات ہوگی متوں کے منتھن میں بریٹ کے بعد دو ہزارو میز کا سیمی فائنل دو ہزارو میز کا سیمی بہت کریں گے اس لیے دو ہزارو میز کا سیمی بہت کریں گے مزی해�و میز کا سیمی بہت کچھے مزید تو ون سمپدائیں بہت ساری ہیں لیکن وکاس یہاں دور دور تک نہیں دیکھتا مدھ پردیش کا بہت اہمزلہ اور آپ کو بتا دیں کہ دونوں ویدھان سباں ہیں دو باندھک بڑھ اور مانپور دونوں پر ہی بی جے پی قابض ہے اور ظاہر سی بات ہے اگر بی جے پی قابض ہے تو پھر وکاس نہیں ہونے کی ذمہ داری بھی بی جے پی کی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ ون سمپدائیں یہاں پر زبردست ہیں لیکن پھر بھی چاہے وہ کپوشن ہو سواست کی شیطر کی سمسیائیں ہو سڑکیں ہو ان تمام جگہ پر بیسک جو سویدھائیں ہیں اس میں عمریہ کہیں نہ کہیں کافی پچھڑا ہوا نظر آتا ہے اس کے علاوہ پانی یہاں کی بڑی سمسیہ ہے روزگار تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے دو سیٹیں ہیں باندھک گھڑ جس کو ٹائگر ریزرب کے نام سے جانا جاتا ہے خاص بات یہ ہے کہ دونوں ہی سیٹیں ریزرب ہیں یہاں کی یعنی کی یہاں پر انسوچ جاتی جن جاتی کی باہولے تاکہ چلتے بلکل خاص سمی کرن یہاں کے بنتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سموات داتا صدانند جوشیو مریہ سیڑ گئے ہیں صدانند آپ سے جاننا چاہیں گے کس طرح کے راجنیتک سمی کرن وہاں پر بن رہے ہیں بی جے پی اگر قابض ہے تو کیا بی جے پی فیکٹر آف انکمبنسی سے اوبر پائے گی اور کانگریس نے کتنی تیاری کی ہے وہاں سمسیاں کی بات کریا ہے سدانند جی تو کون کون سی سمسیاں یہاں پر یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ کپوشن بہت زیادہ ہے اور اس دشاں کے لئے پیسہ تو بہت آیا لیکن وہاں پر کوئی فائدہ بچوں کو ملا نہیں خاص طور سے اندرونی آدیباسی لاکھوں کے بچوں کو جی سر دو آجار گیارہ کے اندر میں ہیدر آباد کے نائی ایٹی ٹیم آئی تھی انہوں نے یہ سروے کیا تھا کہ عمریہ جو نمبر ون میں تھا کپوشن کے ماملے میں حالانکہ یہ کسی ابھی تھوڑی سی صدری ہے پاندو ابھی بھی صدار ہوا نہیں جو کپوشن کے لئے جو کپوشن آہا رہا تھا ہے اس میں کئی بار ملک کمیاں پاہی جانے کی کانکہ کلیکٹر صاحب نے بھی یہاں پہ کئی بے کاروائی کی ہے بلکل بہت بہت شکریہ صدار جوشی بتا رہے تھے کہ وہاں پر استطیق جو ہے وہ ایسی ہے کہ دو ہزار گیارہ میں سب سے زیادہ کپوشن دیش کے زلوں میں شمار ہو چکا ہے عمریہ اب ہم شروع کرتے ہیں یہاں کی ویدھان سبھاؤں کی ایک ایک کر باری کی سسکا نیرکشن کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم باندھگڑ ویدھان سبھا کی بات کر لیتے ہیں انوسوچی جن جاتی کے لیے آرکشت ہے علاقے سے بی جے پی کے ویدھائک ہیں شب نارین سنگھ اور فلللو سنگھ علاقے میں ویکاس کی رفتار بہت ہی سوست ہے پانی روزگار سکشہ اور سواست یہاں بڑی سمجھ سے آئے ہیں کپوشن کو لے کر سواست عملہ ناکام ثابت ہو رہا ہے اس سمیہ کانگریس کی اور سے ویدھائک کی دور میں للیتہ پردہان ساویتری سنگھ اور انجینئر ویجے سنگھ کال کا نام آگے چل رہا ہے بی جے پی دوبارہ موجودہ ویدھائک کو ہی موقع دے سکتی ہے سال دوہزار آٹھ میں کیا رہے سمیہ کرن باد اگر ویدھان سبھا سے بی جے پی کے گیان سنگھ جیتے اور انہیں ملے تر تالیس آزار ساس تو تالیس ووٹ پرسنٹیج رہا اکتالیس دیشنل او ایک چار وہیں کانگریس کی ساویتری سنگھ دھروے ہاری جنہیں ملے تھے اٹھائیس آزار چار سو چالیس ووٹ پرسنٹیج رہا چھبیس دیشنل او سات پانچ سال دوہزار تیرہ کی بات کریں تو بی جے پی کے گیان سنگھ جیتے جنہیں ملے چھہ سٹھ ہزار آٹھ سو اکیاسی ووٹ اور ووٹ پرتیشت رہا چھالیس دشنل او پانچ سات انہوں نے کانگریس کے پیارے لال بیگا کو ہرائیا اٹھالیس ہزار دوہ سو چھتیس ووٹ اور ان کا ووٹ پرسنٹیج رہا تیتیس دشنل او پانچ آٹھ لوگ سبھا دوہزار چودہ کی بات کریں تو یہاں بی جے پی کو جیت ملی اور اسے ملے ستر ہزار چھہ سو چور آنوے ووٹ اور ان کا پرسنٹیج رہا چھو سٹھ دشنل او دو چار کانگریس کو ملے بائیس ہزار سات سو ستائیس ووٹ پرسنٹیج رہا بیس دشنل او علاقے میں سکھشا اور سواست سوائیں بری طرح سے دینی ہیں علاقے میں وکاس کی رفتار بہت سوست ہے کوپوشن اور بیروزگاری یہاں بھی بڑی سمسیا ہے بی جے پی کے اور سے موجودہ ویدھائیق مینہ سنگھ کو ٹکٹ دیے جانے کی بات کہی جارہی ہے کیونکہ دوسرا کوئی دعویدار نظر نہیں آتا ادھر کانگریس کے پرمک پرتیاشیوں میں شکون تلہ پردھان گیانواتی سنگھ اور تلہ کرا سنگھ کے نام آگے چل رہے ہیں سکھشک اور ویعاوستاؤں کی کمی سکھشا کے شطر میں دوہزار آٹھ میں کیا تھے سمی کرن آپ دیکھ لیجئے مانپور ویدھان سوا سے بی جے پی کے میڑا سنگھ جیتے اور انہیں ملے چھالیس آزار چھہ سو چور آرانوے ووٹ پرسنٹیج چالیس دشنلو شونے دو کانگریس کی جام بنتی اور گیانوانتی سنگھ ہاری جنہیں ملے اٹھائیس آزار نو سو نبی ووٹ پرسنٹیج رہا چوبیس دشنلو آٹھ پانچ دوہزار تیرہ کی بات کریں تو یہاں سے بی جے پی کے میڑا سنگھ جیتے جنہیں ملے ستر ہزار چوبیس ووٹ پرسنٹیج تورتالیس دشنلو سات ایک کانگریس کے جام بنتی اورف گیانوانتی سنگھ کو ہرایا جنہیں ملے چھبیس آزار تین سو چھانوے ووٹ ان کا ووٹ پرسنٹیج سولہ دشنلو چار آٹھ رہا لوگ سبح دوہزار چودہ کی بات کریں تو یہاں بی جے پی کو جیت ملی بہتر ہزار آٹھ سو نبھاسی ووٹ پرسنٹیج رہا بانسٹھ دشنلو نو چار اور کانگریس کو ملے چوبیس ہزار آٹھ سو تیہتر ووٹ پرسنٹیج رہا اکیس دشنلو چار آٹھ رویندر جی سب سے پہلے میں باندھگر سے شروعات کر لیتا ہوں باندھگ بڑھ کو لے کر کے آپ کو کیا لگتا ہے مریہ پورا چھتر بہت چھوٹا ہے بہت برے زلو وکاس کے ستھر یہاں پر دیکھیں بنیادی سویدھائی بھی ہم نہیں دے پائے ابھی تک اب ایسے میں لیکن کانگریس کا وکلپ وہاں پر کوئی دکھتا نہیں تو کیا ایک بار پھر جنتہ کو بی جے پی کے ساتھ ہی جانا پڑے گا اس کی مجبوری ہے دیکھیں اولاسی مجھے کچھ سمیہکڑ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ گوڑھوانا گھر تندر پارٹی لگاتا ہے وہاں کام کر رہی ہے یہ دی ان سے سمجھوتا ہوتا ہے کانگریس کا تو یہ دو سو دونوں سیٹیں اپنے سے ایک سیٹ نشچی طور پر گوڑھوانا کے لیے جا سکتی ہے گوڑھوانا کے خاتے میں جا سکتی ہے میں باندھگوڑ کی بات کرنا چاہوں گا کہ باندھگوڑ میں گیان سنگھ جی پشلی بار بیدائک بنے تھے منتری بنے تھے اور مینا سنگھ منتری ہونے کے بعد جو ان کو منتری پر نہیں ملاتا منتری بننے کے بعد جو کام ہونا چاہیے تھا وہ وہاں نہیں ہوا ہے بعد میں جب اپ چنا ہوا لوگ سوا کا تو گیان سنگھ جی لوگ سانسٹ چنے گئے اور ان کے بیٹے کو یہ سیٹ دی گئی اور وہ لگا تار اس بات کی جت کرتے رہے انہوں نے سانسٹ چننے کے بعد بھی مدھ پردیس سے منتری پس سے استیفادی دیا لگا تار تین چار میں نے وہ منتری رہے اور جت کرتے رہے کہ ان کے بیٹے کو منتری بنایا جانا چاہیے انہوں نے سرکاری بنگلا بھی نہیں چھوڑاتا یہاں پر وہاں بکاس کی بات کرنے کے بجائے عدکاروں کی بات تو وہاں جن پردیس کرتے رہے لیکن بکاس کی بات نہیں ہوئی ہے وہ لگا تار گیان سنگھ جی نے اپنے بیٹے کے لیے اپنے پریوار کے لیے کیا میں بتانا چاہوں گا مینا سنگھ بھی منتری رہی ہے مینا سنگھ کو کوئی داگ نہیں ہے لگاتار جیتتی رہی ہے اور ان کی جیت کا پرشنٹیز دیکھیں گے لگاتار بڑھتا رہا ہے ان کو بھی منتری بنانے کی بات مدھ پردیس میں چلتی رہی لیکن اس پار وہ منتری نہیں بن پائی ہے یعنی گوڑوانا گرتندر پارٹی آگے آتی ہے اور کانگریس اس کو سپورٹ کرتی ہے تو اس پار وہاں سمیقڑ بدل سکتے ہیں یہ جو سمجھوٹی کی چرچہ چل رہی ہے لگو تیرے سیٹیں مانگی ہیں ان میں سے ایک سیٹ اومریہ کی بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ سمیقڑ بدلیں گے دونوں سیٹیں بھارتی انتا پارٹی شاید ریپیٹ ٹا کر پائے ایک سیٹ بھارتی انتا پارٹی کے ہستے جا بھی سکتی ہے بلکل اوے جی کیا کہہ رہے ہیں گونڈوانا گڑھتنٹر پارٹی کے آکڑے کیونکہ یہ منڈلا یا جو بھی آدیوازی پورا بیلٹ ہے مریہ جو شہڑول ہم اگر دیکھیں جو پورا آدیوازی بیلٹ ہے وہاں پر اچھا خاصا پر بھاو رکھتی ہے گونڈوانا گڑھتنٹر پارٹی کیا آپ کو لگ رہا ہے کچھ اثر ہوگا اس کا نہیں میں ان دونوں سیٹوں پر اگر ہم 2013 کیا اگر ہم ریپورٹ کارٹ دیکھیں تو اس میں گونڈوانا گڑھتنٹر پارٹی کا کوئی پیسے اس میں رول نہیں دیکھ پا رہا ہوں ابھی ان دونوں سیٹوں پر ان دونوں سیٹوں پر بی ایس پی کو جی جی پی سے کافی جی دا بھوٹ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اگر یہ دونوں سیٹیں ہیں وہ مطلب بی جے پی سپیسفک تو ہے بی جے پی تو ان دونوں سیٹوں پر ابھی تو مجبوط نظر آ رہے گی لیکن یہاں پر انڈیپینڈنٹ سے چھوٹے چھوٹے دل کی بھی بھومکہ ہے تو اور جہاں چھوٹے چھوٹے دلوں کی بھومکہ ہو جاتی ہے وہاں پر کا ریزل پیڈٹ کرنا تھوڑا سا مسکل ہو جاتا ہے تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ آنے والے سنم میں کیسا اس کا پرینام آتا ہے روین جی آپ کو دھیان مانپور کی طرف بھی لے جانا چاہوں گا 2013 کے آنکڑے جب ہم دیکھ رہے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ بیڈے پی کی مینہ سنگھ جیتی تھی ستر ہزار سے زیادہ مت لیے تھے اور کانگریز کی جو کینڈیڈیٹ تھا انہیں کی اول چھبیس ہزار پرسنٹ مت ملے تھے یعنی سولہ پرسنٹ اور تر تالیس پرسنٹ بہت بڑا مارجن تھا 2013 میں تب جبکہ فیکٹر آف انکومنسی بھی بیڈے پی کے ساتھ تھا تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر اتنا بڑے مارجن کو کراس کرنے کے بعد یا تو چہرہ بھی بدلا جاتا ہے تو کیا اتنا ڈیفرینس جو ہے وہ کبر ہو پائے گا دیکھیں عویلہ جی دو کارن رہے ہیں ایک تو کانگریز نے وہاں اپنا نیترت تو کھڑا نہیں کیا کانگریز کے اندر کوئی لیڈرسپ کھڑی نہیں ہوئی اور دوسرا مینا سنگھ مینیشٹر رہنے کے بعد بھی ان کی چھبی پر کوئی دھاگ نہیں تھا اس کارنے سے لگاتار مینا سنگھ وہاں سے جیتی رہی ہیں یہ بات صحیح ہے کہ اس بار مینا سنگھ مینیشٹر نہیں بن پائی ہیں پر مینا سنگھ اس طرح کے برگی سے آتی ہے ایشٹی برگ سے آتی ہے دونوں ہی انسوچی جن جاتی کی سیٹیں ہیں یہ ابھی جو بشیشہ کے بتا رہے تھے کہ گوڑوانا گرتندر پارٹی کا اثر نہیں ہے پچھلے الیکشن میں گوڑوانا گرتندر پارٹی میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی اور وہاں کہیں مدی پردیش میں کہیں بھی ان کا سنگھ تھا لیکن اس بار لگاتار پاس سال سے گوڑوانا گرتندر پارٹی ایک جوٹ ہوئی ہے ان میں جو بیچ میں پھوٹ تھی اس کو بھی انہوں نے بھرنے کی کوشش کی ہے اور اب گوڑوانا گرتندر پارٹی خواستی تاغت کے ساتھ مدی پردیش میں تیاری کر رہی ہے خاص کر آدیباسی بیلٹ میں جہاں ایک اور مدی پردیش کے محلوہ نیمان میں جائز تیاری کر رہا ہے اسی پرکار سے مہا کاؤسل میں گوڑوانا گرتندر پارٹی بہت تاغت سے آئی ہے اور اس بار گوڑوانا گرتندر پارٹی کی بھومی کا نشیل طور پر اپڑا ایک پرباوی رہے گی کانگریس اور گوڑوانا گرتندر پارٹی مل جاتے ہیں تو یہ گیم چنجر ہو سکتا ہے خاص کر مانپور کے لیے اور باندھگوڑ کے لیے اور اب سماجبادی پارٹی اور بسپاکی جب راستے بند ہیں تو کانگریس کے پاس شاید کانگریس کو کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے گوڑوانا گرتندر پارٹی جیسی چھوٹی پارٹی کے ساتھ جڑنے کے لیے کیونکہ آدیواسی بورٹ بینک پر سیدھا پرباو مدی پردیش میں کم سے کم یہ رکھتے ہیں اور ایسی دس بارہ سیٹتوں ہیں جو ان کے پروہوز سے سیدھے طور پر جیتیا ہری جا سکتی ہیں رویندر جی آپ سننی پائے ہمیں لگتا ہے ابھی جی آپ اس بارے میں بتائیں کیونکہ پیشلی دفعہ پھوٹ تھی حالانکہ اپچناؤ جو ہوا تھا اس ٹائم تک اب ہم بات کریں تو بہت تیجی سے سمیقران بدلے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹے دلوں کے ساتھ جانا کانگریس کے لیے سمجھداری ہوگی یا آپ کو لگتا ہے کہ اکیلے ہی نکل جانا چاہیے راستے پر کسی کے ساتھ کوئی پورواغ رہ نہیں رہے گا اسے کرنے کا سوچ بھی رہی ہوگی کیونکہ جتنا دنوں سے ان کا مدبردہ سن بنواز چل رہا ہے کوئی بھی چانس نہیں لیں گے کوئی بھی اس کی یہ نہیں کریں گے اور ضرور نشطی طور پر گونڈوانا گمانتک پارٹی بہلے تو ان کا لیکن مطلب ان کا بسپا یا سپپا سے کٹھ بندن نہیں ہو سکا تو گونڈوانا گمانتک پارٹی ہی بجی ہے اور اس کے ساتھ مطلب میرا ماننا ہے کہ کانگریس پارٹی جانے کے جرور پریاس کرے گی اب بات چیت کتنا فروٹی پھائی ہو پاتا ہے فائنل ہی ہو پاتا ہے یہ تو آنے والا جی بلکل رویندر جی آپ سے انتیم میں پرتکریہ لینا چاہوں گا آپ نے ویدیشا کی بات کی امریا کو لے کے آپ نے کہا کہ دو سیٹیں بیڈے پی کے پاس ہیں اور مشکل ہے کہ وہ دونوں ہی ریٹین کر پائے ایک سیٹ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے ویدیشا کو لے کر آپ کیا کہیں گے پانچ میں تین دو کانکڑا ہے تین بیڈے پی دو کانگریس یہاں پر بیڈے پی تین سے دو ہوگی یا تین سے چار ہوگی پانچ ہوگی کیا لگ رہا ہے آپ کو بھارتی جنتہ پارٹی اس بار تھوڑی بیک پوٹ پہ ہے اور جو حالات وہاں بنے ہوئے ہیں جس طرح کا ایشٹری ایسٹی ایکٹ کا بھی وہاں کافی پروہ ہوئے ہیں بڑی بڑی ریلیاں نکل رہی ہیں ہم نے خود دیکھا کہ مکہ مرتری کی سواہوں میں پبلک نہیں آ رہی ہے لیکن سب کچھ اب چہروں پر depend کرے گا جو پرتیاسی ہوں گے ان کی چھوی پر depend کرے گا میں ایک دم سے ابھی گھوشنا کرنے کی استطیق میں نہیں ہوں لیکن یہ تہہ ہے کہ کانگریس آگے بڑھے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی جا ہے وہاں سے سب پیچھے آئے گی تو کانگریس آگے بڑھے گی بی جے پی کو نقصان تو ہوگا لیکن کیا یہ نقصان اسے ستہ سے دور رکھنے کے لائک ہوگا کیونکہ ہم نے 36 گڑھ میں پچھلا چناف دیکھا تھا بہت کم مارجن سے کانگریس ہاری تھی ہر مت پر ہونا چاہیے منتھن اور یہی ہے ہمارا چنتن اسی لئے ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لئے یہ خاص شو متوں کا منتھن شکریہ دا کریں گے ہم روین جہین جی آپ کا ابھی کمار جی آپ کا ہمارے دونوں سموات داتاؤں کا جو اس پوری پر چرچہ میں ہمارے ساتھ جڑے اور تمام درشکوں کا بھی جو لگاتار اس شو کو اتنا پیار دے رہے ہیں اسی وعدے کے ساتھ کی آگے پھر ہوگی نئے ذلوں کے اور نئے سمی کرونوں کے ساتھ ملاقات فیلال ہمیں دیں اجازت